موسیقی السلام علیکم صافیہ دکن ایس ڈی این ٹی وی کے معزز ناظرین آپ کا خیر مخدم ہے فساس سے متاثر جھانگر پوری میں امن کا پیغام دہلی کے جھانگر پوری میں تشدد کو فرخے وارانہ رنگ دینے والوں کو ہندوان اور مسلمانوں نے اہم پیغام دیا ہے یہاں شام چھے بجے ترنگا یاترہ نکالی گئی جس میں ہندوان اور مسلمانوں نے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا اس دوران دونوں طفقوں کے افراد نے ترنگا ہاتھوں میں تھام کر آپس بھائی چارگی کی مثال خائم کی ہے خیال رہے کہ ہنومان جنتی پر نو اپریل کو جھانگر پوری میں تشدد ہوا تھا جس کے بعد یہاں کے حالات کشیدہ بنے ہوئے تھے تاہم ایک ہفتے کے بعد جھانگر پوری کے گلیوں میں زندگی آہستہ آہستہ پٹری پر لوٹ رہی ہے آج تک کی ریپورٹ کے مطابق جھانگر پوری میں افطار اور عید کی خریداری کرنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ بازار میں پہنچ رہے ہیں جس علاقے میں جھڑپ ہوئی تھی اور اس کے بعد تجاویزات مخالف میں مہم چلائی گئی تھی وہاں اب چہل پہل نظر آ رہی ہے مخامی لوگوں نے اتحاد کا پیغام عام کرنے کے لیے ترنگا یاترہ نکالنے کا فیصلہ کیا ہے ترنگا یاترہ کے تین جھانگر پوری کے لوگوں میں کافی جوش و خروش نظر آیا یہاں جوس کی دکان چلانے والے زہد الاسلام نے کہا ہے کہ کاروبار آہستہ آہستہ پٹری پر لوٹ رہا ہے رکاوٹوں کی وجہ سے کچھ پریشانی ضرور ہے لیکن امید ہے کہ کچھ دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا اسی طرح مٹھائی کی دکان چلانے والے راج ببر سنگھ نے کہا ہے کہ یہاں پہلے ہی لاکڈاؤن کی وجہ سے کافی نقصان ہو چکا ہے اب فرخے وارانہ کشیدگی نے کاروبار کو تباہ کر دیا ہے رمضان میں کاروبار ارچ پر آتا تھا لیکن جھانگیر پوری مارکٹ میں رکاوٹوں کی وجہ سے باہر کے گاہک نہیں پہنچ رہے ہیں بہت سے لوگ کشیدگی کی وجہ سے خوف زیادہ ہیں پوچھ رہے ہیں علاقے میں اتنی زیادہ فرسز کیوں تینات کی گئی ہے راج ببر کا کہنا ہے اگر دونوں بھائیوں ہندوان اور مسلمان متحد ہو جائیں تو حالت دوبارہ پٹری پہ آ جائیں گے ہم ہندوان اور مسلمان برسوں سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں جب امن وہ ہم آئیں گے بحال ہوگی تو مارکٹ میں بہتری آئے گی سی بلاگ میں رہنے والے موسیقی موسیقی